نمسکار ای بی پی نیوز پر حاضر امیر امانہ ایسار خان مڑی پور ہنسا کے شرمناک ویڈیو نے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے انسانیت کو تار تار کرنے والی اس واردات نے ہر سنبیدن شیل من کو جھگ جھوڑا ہے اس پاپ میں شامل سبھی گنہگاروں کو جلد سے جلد سلاکھوں کے پیچھے پہنچانی کی مانگ ہر طرف سے اٹھ رہی ہے اور دوسری طرف اسی مدے کو لے کر راجنیتک بیان بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں مڑی پور ہنسا کو لے کر آج لگاتار دوسرے دن سنسد تھپ آج بھی سنسد میں ہنگامہ اور پھر ستھگن بوال کے بعد دونوں صدنوں کی کاروائی سومور تک کے لئے ستھگت کر دی گئے وپکش مانگ کر رہا ہے کہ خود پردھان منٹری نریندر بودی صدن کے بھیتر مڑی پر مڑی پر بیان دے سرکار کہہ رہی ہے کہ وہ اس پر چرچہ کو تیار ہے اور جواب گری منٹری کی طرف سے دیا جائے گا پکش وپکش اپنی اپنی زد پر اڑے ہیں وپکش کہہ رہا ہے جب صدن کا سطر چل رہا ہے تو مڑی پور جیسے سمویدن شیل مدے پر صدن کے بھیتر کیوں نہیں بول رہے پردھان منٹری سرکار کہہ رہی ہے پردھان منٹری ندیش کو سندیش دے دیا ہے کہ گنہگاروں کو بخشا نہیں جائے گا اب پردھان منٹری سے بیان کی مانگ وپکش کی زد سے زیادہ اور کچھ سرکار کو نظر نہیں آتی ایسے میں سوال یہ بڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر مڑی پور ہنسا ماملے میں پکش وپکش میں زد پر کون اڑا ہے جب سرکار چرچہ کو تیار پھر کیوں ہے سنسد میں آرپا اور مڑی پور پر سیاسی ہٹیوگ سنیوگ یا پرائیوگ چرچہ کریں گے لیکن پہلے سیاسی بار پلٹ بار سرکار تیارے چرچہ کے لیے آپ سے رہے تینیوگ سدن کی کاروائی پارہ بجے تک کلیس تکیت کی جاتی ہے اب تک انہوں نے اسی دن میں اس کے بارے میں کہیں جکر نہیں کیا اب وہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے بھی انہوں نے اپنا بپلٹا سرکار تو چاہتی ہے کہ مڑی پور کے مددے پر چرچہ ہونی چاہیے اور سویم ہمارے پردار منتری جی نے بھی کہا ہے کہ کٹھور سے کٹھور کاروائی کی جائے پورا پردیش چل رہا ہے گھروں میں آج لگائی جا رہی ہے مار کاٹ ہو رہی ہے آپس میں مہلاؤں کے ساتھ بھیا بھائی اتیاچار ہو رہا ہے اور ہمارے پردار منتری جی نے ستتر دن کے لیے کوئی بیانی نہیں دیا اس پہ مانی پور پر چرچہ ہم چاہتے ہیں سرچہ کے لیے سرکار تیار ہے ویپکس تو بار بار اسٹینڈ بدل رہا ہے اگر سپریم پورٹ نے ہستک شیپ نہ کیا ہوتا اور سپریم پورٹ نے کل یہ نہ کہا ہوتا کہ سرکار کاروائی کرے نہیں تو ہم کاروائی کرے تو یہ کاروائی ہوتی ہی نہیں میرا کام ہے ابھی مانی پور میں سانتھی رکھنا اب بنگال کے اوپر انگلی ہلاتا ہے آپ کو دل میں تھوڑا بھی ماں کو ان کے لیے پیار نہیں ہے اس کو اجت کے لیے پیار نہیں ہے کتنا دن بیٹی جلے گا کتنا دن دولی جلے گا کتنا دن ماں مائنورٹس کو مرے گا کتنا دن سیدھلکاس کو مرے گا کتنا دن انسان کو مرے گا اس دیش نے صدیب بیٹیوں کی پوجا کیے بیٹیوں کے پرتے کسی طرح کا بھی اپراد اچھم میں ہے اور کٹھور تم دنڈ ہی ہے اپراد ہی جو ہے اس کو تباہ کرنا ہی ایک مات روپائے ہے اور وہ ہوگا صرف یہ پوائنٹ آف آڈر ہے کہ سر پورا دیش مانی پور کی وجہ سے جل رہا ہے شرم اندہ ہے تو نیرےٹیو کھڑا کرنے کے لیے لانگ نیرےٹیو سالس نیرےٹیو کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں پارلیمنٹ کا مانی پور کی ہنسا جس کے اوپر یوروپین پارلیمنٹ میں چرچہ ہوتی ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل فورم پر چرچہ ہوتی ہے یونوں میں سوال کھڑے ہوتے ہیں یوروپین پارلیمنٹ میں لمبی چر بحث اور چرچہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے پارلیمنٹ میں چرچہ نہیں ہو رہی ہے ویپکش کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے کہ چرچہ نہ صدن نہ چلے آخرکار ویپکش چرچہ سے کیوں بھاگ رہا ہے میں خاص مہمانوں سے آپ کا پریچہ کر آتی ہوں کانگرس کی پروکتہ بیجپی سانسٹ سنیتا دگل سماجبادی پارٹی پروکتہ آشتو شورما بی ایس پی کسانسد ملوک ناغر وینود اگنی ہوتری ورشت پترکار رامکرپال سنگھ ورشت پترکار ہمارے ساتھ آج کے شو میں جوڑا ہے بہت سواغت آپ سب ہی کا سب سے پہلے سنیتا دگل جی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ دیش سانسد میں چرچہ دیکھنا چاہتا ہے مڑی پور جیسے سمویدن شیل مددے پر چرچہ کیوں نہیں کر پا رہے ہم دیکھئے رومانہ جی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو کانگریس کے پروقتہ یہاں پر آئے ہیں وہ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب ہماری سرکار جو ہے وہ تیار ہے چرچہ کروانے کے لیے ہمارے آدھرنیے راجناک جی جو منتری جی ہیں کیندر میں انہوں نے انہوں نے بلکل سپش ٹروپ سے یہ بات کہا ہے کہ ہم لوگ تیار ہیں چرچہ کروانے کے لیے سپیکر مہودے نے یہ بات کہی ہے کہ منیپور پر چرچہ کروانے کے لیے ہم تیار ہیں اس سے پہلے جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی تھی آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی وپکش جو ہے وہ چرچہ کے لیے بات کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ جو ستہ پکش ہے وہ یہ کہہ دیتا ہو کہ جو آپ کا مدہ ہے اس مدے کو ہم بعد میں چرچہ ملیں گے ابھی جو مدہ ضروری ہے اس کو چرچہ ملیں گے لیکن منیپور کے اوپر ہماری سرکار نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس مدے کو بعد میں چرچہ کریں گے یا چرچہ نہیں کریں گے سب نے بلکل سپشت یہ بات کہی کہ ہم چرچہ کے لیے تیار ہیں تو پھر کیوں اس کے اوپر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات پھر کیوں ہم اس کے اوپر چرچہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو بھی نہیں آ رہی ہے میں کانگریس کی پروکتہ کے پاس چلتی ہوں الکہ لامبا جی سے پوچھتی ہوں آپ کیا رہی ہیں کہ بیجے پی نہیں سمجھ پا رہی ہے بیجے پی تیار ہے ستہ پک چرچہ کے لیے تیار ہے فوراں چرچہ کے لیے تیار ہے لیکن الکہ لامبا چرچہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں صدن میں کیوں ہنگامہ اور ستھگن ہے آج جو آج منیپور کو آپ اسی دن سے جلدے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہے پردھان منتری جی کا منیپور کو پوری طرح سے نظر اندار کرنا ان کی چپی اب میں بتاتی ہوں کہ چھپیس انڈیا کے تہہترگال چاہتے ہیں کہ پردھان منتری جی جب منیپور اسی دن سے جل رہا ہے 140-140 لوگ موت کے موں میں چڑے گئے بیڈیوں کو ننگا کر کے جو ہے وہ ان کا سمجھ بلکتار ہو رہا ہے پردھان منتری جی سامو بیاسد ہیں آپ آئیے صدق کے پیتر آئیے دونوں صدنوں میں بات کریں چرچہ میں حصہ لیجئے بہت ہے نہیں میرے رکشہ منتری اس پہ بات کریں گے انسریہ جی راجے پال ہے کل ایک چینل پہ آپ نے مانیپور کی راجے پال کو سنو انہوں نے کہا میں نے بھی زندگی میں اتنی حصہ نہیں دیکھی لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں دھارنک ستھل جلائے جا رہے ہیں بڑا تار ہو رہے ہیں میں اوپر اوپر پول رہی ہیں کہکے کہ تھک گئے ہوں کوئی سن نہیں رہا یہ گوور پر کہہ رہی ہے ہماری مانگ ہے مانیپور میں شانتی اب ایک شرط پہ آئے گی آپ وہاں پر راشپتیش راشن لگائیے پردھان منتری جی وہاں کی مکھے منتری کو برخاص کریے اور ممتب انرجی جی اور ہمارے راجے ستھان 36 جن مکھے منتری اوپات کیا رہے ہیں سب آپ کے ساتھ مانیپور چلنے کو تیار ہیں ہم دونوں سب دائیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ارکا جی سنیے تو ابھی چرچہ کریں گے نا پھر باقی ان تمام مددوں پر آئیں گے ایک ایک پوئنٹ پر بات کر لیتے ہیں چرچہ کیوں نہیں ہو پا رہی یہ میرا پوئنٹ تھا آپ نے کہا کہ فردھان منتری فردھان منتری کا بیان چاہیے آپ کو سدن میں ٹھیک ہے سنیتا دگل جی سمویدنشیل مددہ ہے اچھی بات ہے سدن چل رہا ہے تو فردھان منتری نریندر مودی سدن میں بیان دیں یہ اگر مانگ وپکش کی طرف سے کی جا رہی ہے تو کیا یہ بہت بڑی مانگے ہیں یہ ایسی مانگے کہ اس کو اسویکار کیا جائے یہ ماملہ کہاں ٹک رہا ہے سنیتا دگل جی پلیز بتائیے مجھے رومانہ جی دیکھیں یہ جو اس میں یہ جو ماملہ ہے یہ گرہ منتری جی کے اندر آتا ہے گرہ منتری جی اگر چرچہ ہوگی تو گرہ منتری جی اس کا ریپلائی کریں گے آدرنی آمید بھائی شاہ جی اس کا ریپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں اور آدرنی پردھان منتری جی نے بھی جو ہے جب سنسک شروع ہوا تھا تو اس سے پہلے پورے میڈیا کو سمبودھت کرتی ہوئی یہ بات کہی تھی کہ اس کے اندر اس کے اندر ہم چرچہ کرنے کے لیے آپ کی آواز ساف نہیں آ رہی ہے اور آپ بیش پہ اگر آلکہ جی کو آدھر آلکہ جی آپ لوگ اپنی باری پر بولنے گے تو سب کی بات درشک سمجھ پائیں گے آپ آشوست رہیے میں باری باری سب کے پاس آؤں گی پورا سمیہ میں سب کو دوں گی سنیتا دگل جی آپ نے جو بات کہی بہت اچھا ہوا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پردھان منتری سنسک ستر شروع ہونے سے پہلے خود انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ بیان دیا آپ سے یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں جس بات کو لے کر پردھان منتری سنسک کے باہر میڈیا کے سامنے بات رکھ سکتے ہیں اسی مددے پر سنسک کے بھیتر بات کیوں نہیں رکھ رہے یہ کیا اتنا بڑا مددہ ہے کہ اس پر تکراب ہو دو دن ویسٹ ہو گئے مڑی پور جیسا سمویدن شیل مددہ زد کیوں ہٹ کیوں سنیتا دگل رومانہ جی میں نے آپ کو جیسا بات کہا کہ یہ دیپارٹمنٹ جو ہے یہ گرہ منترالے کے اندر آتا ہے اور گرہ منترالے کے جو منتری ہیں آدرنی آمید بھائی شاہ جی وہ اس کے بارے میں بہتر اور ترتیب کے ساتھ اور بڑی باریکی کے ساتھ ایک ایک بات رکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے تین اور چار مئی کو جس طرح کا جو ہنسک واردات چاروں طرف مڑی پور کے اندر ہوئی اس کے بعد جس طرح سے آدرنی ہے گرہ منتری جی خود وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر ساری ستھی کا انہوں نے جائزہ لیا اور اس کے بعد وہاں پر سبھی راجنیتک دلوں کے جتنے بھی نیتہ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک سمیتی بنائی گئی اور اس کے بعد اب جولائی یہ آ رہا ہے اور اس جولائی کے اندر وہاں پر جو ماحول ہے اس کے اندر بہت کافی کمپیرٹیولی اگر ہم دیکھیں تو بہت اس کے اندر شانتی ہے تو اس کے بارے میں جتنا ترتیب سے سلسلے وار ہمیں گرہ منتری جی بتا سکتے ہیں تو بجھے لگتا ہے کہ اس میں کیا دیکھت ہے وپکش کو اس بات کے اوپر کیا دیکھت ہے تو پھر وپکش کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ باریک سے باریک ڈیٹیلز ملیں اور سنیتا دکھدل کہہ رہی ہیں کہ سب انٹرنل سیکیورٹی ظاہر سے بات ہے گرہ منترالے کے انترگت آتی ہے تو جتنی بہتر جانکاریاں اور بیان گرہ منتری کی طرف سے دیا جا سکتا ہے سدن کے بھیتر وپکش کو تو خوش ہونا چاہیے خوشی خوشی چرچہ کروانی چاہیے تو زید کیا وپکش کر رہا ہے کہ پردھان منتری ہی بیان دے دیکھیں منیپور کے معاملے کو آپ ایک دیپارٹمنٹ تک سمیت رکھ رہے ہیں کہ وہ دیپارٹمنٹ گرہ منتری کا وہ جواب دیں گے اے وہ دیش کا آبین آنگ منیپور ہے پردھان منتری چی کے کہنے پر دبل انجن کی سرکار بنی ہے نبے دن ہو گئے اور ابھی بھی پردھان منتری چی کھاموش رہیں گے مکھے منتری نے ٹی وی میں پھوٹ کائر یہ ایک اکیر کا پراملہ نہیں ہے سیمیلر گینگ ریپ کے لڑکیوں کو بیٹیوں کو ننگا دوڑا کر گینگ ریپ کرنے کے اور بھی بہت معاملے ہیں مہیلہ گورنر رو رہی ہے کہ میں نے اپنے سمیہ میں انسانی دے کے لکھ لکھ کر دے چکی ہے ان کی سنوائی نہیں ہے وہاں کے لوگ ڈیلیگیشن انہی کے بھاجپا کے بدھایت سانسر ڈلی آکر بیٹھ کے چلے گئے پردھان منتری جی اسی دنوں میں کسی سنی لے کانگریس کا ڈیلیگیشن جاتا ہے منیپور اور راشپتی جی کو ہمارے ملکہ آرچن کھرکیچی راشپتی مہیلہ راشپتی انہیں ملتے ہیں وہ بھی اسہائے ہیں سپریم کورٹ کو ہستکشید کرنا پڑ رہا ہے لاغ پاک کہہ رہی ہوں چھٹی بار رام رہین کو پیرول پر انہوں نے چھوڑا ہے برنج بوشن کو دلی پولیس جو ہے ویروت نہیں کرتی ان کی زمانت کا بلکس بالوں کے بالانکاریوں کو چھوڑنے کا کام یہ کر رہے ہیں یہ تین بڑے ادھارن جب آپ کے سامنے ہو آپ اس سرکار سے کیا امید کر سکتے ہیں وہ منیپور کو ایک دپارٹمنٹ تک سمیت کر رہے ہیں کیونکہ چرچہ منیپور ہے تو منیپور پر ہی اگر خود کو سمیت رکھیں گے کیونکہ سمیہ کم ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس تو اس لئے بہتر طریقے سے منیپور کو لے کر چرچہ کر پائیں گے میں آشتوش جی کے پاس چلوں اس سے پہلے ملوک ناغر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی اور ملوک ناغر جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیونکہ برابر کا فاصلہ بی ایس پی نے رکھا ہے چاہے پکش ہو یا پھر وپکش ہو ایسے میں آپ کو زیادہ اعتراض بی ایس پی کو زیادہ اعتراض کس بات پر ہے وپکش کے سوال پوچھنے اس پر زیادہ بڑا اعتراض ہے یا پھر پردھان منتری بیان سدن میں نہیں دے رہے اس پر آپ کو زیادہ اعتراض ہے آپ کو کس پر اعتراض ہے ہمیں سب سے زیادہ اعتراض ہے کہ پارلیمنٹ کیوں نہیں چل رہی ہے ہم چرچہ چاہتے ہیں ہمارے لئے دیش اور دیش کے لوگ اور منیپور کے وہ لوگ جہاں پہ لوگ سونی پا رہے ہیں جہاں دو لڑکیوں کو نروستر کر کے اس طرح گھمائے جاتا اس پر چرچہ نہ کی جائے نہیں تو آپ کی نظر پر چرچہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے وپکش کے آکرامک تیور کی وجہ سے زیادہ بولنے کی وجہ سے یا پردھان منتری کی چپی کی وجہ سے آپ کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے وجہ سے دیکھیں میری بات پوری کر لے نہیں دیجی اس میں جواب آٹومیٹک آ جائے گا جیسے ہی صدن شروع ہوا دگل جی بھی وہاں پہ تھی میں بھی وہاں پہ تھا باہر پردھان منتری جی نے اپنا بیان دیا اندر سنسد کے آئے اور آ کر کے پورا چکر لگایا اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کے اور وپکش کے لوگوں سے سب سے ایوین میرے نظروں کے سامنے سونیا گاندی جی سے بھی ملے اور کچھ دیر بات بھی کی اس کے بعد جو سنسد سدر سے دنیا سے چلے گئے ان کو سردھانجلی دی اور سردھانجلی دے کے سدن اٹھ گیا اور آج اس کے بعد پہلی بار سدن کی شروعات ہوئی شروعات ہوتے ہی کچھ ہنگامہ ہوا اور سرکار نے جب کل چرچہ ایلاو کر دی تو ہم وپکشیوں کو بھی یہ سوچنا چیئے کہ ہم چرچہ چاہتے ہیں یا ہنگامہ چاہتے ہیں دیش کے لوگوں کی گاڑھی کمائی کا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے تو وہاں چرچہ ہونی چاہتے ہیں پردھان منتری جی پہ بھی چرچہ ہونی چاہتے ہیں پچھلے نبھے دن پہ بھی چرچہ ہونی چاہتے ہیں ساری چیزیں کو چرچہ ہونی چاہتے ہیں آپ نے کہہ دیا آشتوش فرما جی وپکشیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہنگامہ کر کے جنتہ کا پیسہ برباد کرنا چاہتے ہیں یا پھر واقعی میں مڑی پور کے مدھے پر گمبھیر ہیں اور چرچہ کرنا چاہتے ہیں آئیے آشتوش جی اب یہ بات کہے گا بی ایس پی کو بی جی پی جوائن کر لینی چاہیے بہن جی کو بی جی پی جوائن کر لینی چاہیے جو آپ کے نیتا نے آتصوبہ بیان دیا ہم جواب دے دیں گے ہمارے وکیل کی درود نہیں ہے آپ کو جواب دے دیں گے آشتوش جی کی بات سن لے جی آشتوش نائی رومانہ جی میں کچھ نہیں کہوں گا میں صرف ہم لوگ کو تو بولنا ہی پڑے گا کیونکہ دیش کے پردھان منتری نے بولنا بند کر دیا ہے اور مجھے لگتا کہ پہلے ہم کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ایس اٹھتر دنوں میں ہوا ہوا کیا اس دیش اس دیش میں پردھان منتری نے کئی وندے بھارت ٹرینوں میں پچھلے اٹھتر دنوں میں جھنڈی دکھائی کرناٹک میں چناؤ پرچار کیا دو ہجار کا نوڈ بند کیا یو سی سی کی جرہ تک کری نئی سنسط کا اٹھتن کیا اور دو ویدیشی دوروں میں یہ بھی بتایا کہ ہماری ویدیش نیتی کتنی بجبوت رہی ہے لیکن چین کے بارے میں نہیں بول پڑے یہ وہی پردھان منتری مودی ہیں جنہوں نے کہا وندیپور میں جا کے کہ پتر پوری راجیوں کو پچھلی سرکاروں نے درکنار کر رکھا تھا لیکن ہماری سرکار کا فوکس نورتی سٹیٹ ہے جو لوگ وہاں شانتی ستاپید نہیں کر سکتے وہ اس دیش میں راج نہیں کر سکتے یہ وہی پردھان منتری مودی ہے اور سوال آج بھی آپ ویپک سے پوچھ رہی ہیں کہ چرچہ کیوں نہیں کر رہے ہیں جب سارے سوال کا چاپ ساری باتیں پردھان منتری اپنی سر پر لیتے ہیں تو آج لینے سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور اگر میں کہتا ہوں کہ اگر شوشل میڈیا پر نہ آیا ہوتا اور اگر سپریم کورٹ سو موٹے نہ لیتا تو ایٹھتر دن نہیں ایک سو اٹھتر دن ہو یاتے ان کے موہ سے آواز تک نہیں نکلتی اور ایسے ہی ہماری مائلاؤں کے ساتھ گندگی اور درندگی ہوتی مجھے لگتا ہے کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں سے جو ویپکش پر عوال تھا رہے ہیں آج تو کم سے کم جواب دے جو ارنار خود جواب پوچھ رہی ہیں سنیتا دگل جی اس سوال کا جواب دیجے گا جو یہاں پر ویپکش کی طرف سے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سرکار کہہ رہی ہے کہ صاحب ہم چرچہ کو تیار ہیں ہم چرچہ کو تیار ہیں کیا یہ محض ڈھوم اور دکھاوا سرکار کر رہی ہے اس کے جواب آپ دیجے گا اس بیچ ایک اور بڑی خبر درشکوں کو بتاتے ہیں اگلے ہفتے کے انت تک مڑی پور جا سکتا ہے ویپکشی دلوں کے نیتاؤں کا ڈیلیگیشن یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے سومبار سبح سنسد میں ویپکشی دلوں کی بیٹھت جس میں تاریخ کو لے کر فیصلہ کر لیا جائے گا قریب دھائی مہینے سے ہنسا کی چپیٹ میں مڑی پور اور اسی مڑی پور کا دورہ کرنے کی تیاری میں ویپکشی دل کے نیتاؤں جل سے جل چاہتے ہیں انڈیا ویپکش کے گڑ بندھن کے نیتاؤں مڑی پور کا دورہ کرنا آپ جانتے ہیں مڑی پور جب سے ہنسا کے چپیٹ میں آیا ہے اس کے بعد سے کانگرس کی طرف سے راحل گاندھی جو مڑی پور کے دورے پر گئے تھے اور ویپکشی دلوں کی میں بات کر رہی ہوں ٹی ایم سی کا ایک پرتنیدی منڈل بھی مڑی پور جا چکا ہے سرکار کی طرف سے تو آپ جانتے ہی ہیں گریمنٹری امیت شاہ خود 29 مئی سے لے کر ایک جون تک مڑی پور میں تھے لیکن مڑی پور کے حالات ابھی بھی سنبھلے نہیں ہیں اور اس سب کے بیچ سنسد میں گتی رود پکش ویپکش وانی لڑائی میں سنیتا دگل جی کے پاس آؤں گی اس سوال کا جواب لینے کنس سے پہلے رام کرپل جی کیا اتنی بڑی مانگے ویپکش کی کی پردھان منتری سدن میں بیان دیں جس کو لے کر یہ گتی رود ہو اور ستھگن ہو روما نا جی میں ایک بات کہوں گا اگر تالیس گھنٹے ہو گئے ہیں جب یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا تو آپ خود سوچئے کہ آم آدمی سے لے کر کے یہ تو لوگ جو پیدھائک ہیں سانسد ہیں سب کا جو حالت جو سنبیدنہ تھی مطلب سب میں یہ تھا کہ کتنا گھرلت کام ہے اور اس طرح کا اپراد دوبارہ نہ ہو اس پہ فوکس سب کا تھا لیکن جیسے ہی جیسے سبیں بیٹھتا جا رہا ہے 48 گھنٹے ہو گئے سرکار چرچہ کے لیے تیار ہے اور بپکش ماند کر رہا ہے تو بھی جیسا کی بی ایس پی کے پرواکتہ نے کہا میں سہمت ہوں اس بات سے کہ آخر ہے کیا جب دونوں تیار ہیں تو سوال اس بات کا ہے کہ آپ چرچہ تو شروع کیجئے پھر آپ جس سے جس سے بھی جو بات کرنی ہو آپ کہیے گا لیکن اگر آپ بپکش میں ہیں تو آپ صرف چرچہ کی مانگ کر سکتے ہیں اور اوبیس ہے کہ اگر گری منتری سارے انپکٹ جو ہوتے ہیں وہ گری منترا لے کے پاس ہوتے ہیں تو گری منتری کا تو یہ ہوتا ہی ہے سر آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ بپکش میں ہیں آپ تیہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون بیان دے گا کون بیان نہیں دے گا اور بپکش کے اس سیمت ادھیکار کو بپکش سے بہتر اور کون سمجھتا ہوگا ایسے میں ونوٹ جی کیا یہاں پر بپکش نہیں چاہتا ہے کہ چرچہ ہو اور صرف اور صرف سرکار کو امبارس کرنے کے لیے بار بار اس مانگ کو دہرانا کی پردھان منتری جواب دیں پردھان منتری جواب دیں ونوٹ جی دیکھیں مجھے لگتا ہے اب ملیپور کی گھٹناوں اس سے لے کو لے کر ایک شاہدی کو ایسا بیکتی ہو جو گذہت نہ ہو اور اس ویڈیو کے آنے کے بعد تو مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ اس ماملے میں دیکھیں جیدہ جمعیداری صدن چلانے کی سرکار کی ہوتی ہے کیونکہ یہ یہ سنسدی پرمپرا ہے ہمیشہ اور راجسماہ میں تو اس بات کو باقیدہ عرون جیٹلی جی کہے چکے ہیں کہ سنسد کا ڈسرپٹ کرنا بپکش کا مولی کا دکار ہے یہ تو عرون جیٹلی جی نیتا بپکش تب کہے چکے تھے سوشماہ جی نے لوگسماہ میں کہا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مددہ ایسا ہے کہ اس پر ڈسرپٹ کرن بھی نہیں ہونا چاہیے وپکش کو بھی سایوگ کرنا چاہیے اور سرکار کو بھی جد نہیں کرنی چاہیے یہ اتنا بڑا مددہ ہے سنسد کی گریمہ اور سممان کا بھی مددہ ہے جان منتری جی باہر بولے بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہا اپیل کی وہی بات اگر وہ سنسد سدن میں بول دیں گے اور باقی جواب مان لیجی گریمہ منتری جی دے دے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی سرکار نہ چھوٹی ہو جائے گی اور نہ سرکار اور نہ کوئی بیپکش کی بڑی جیت ہو جائے گی بڑی جیت ہو جائے گی سرکار کا اقبال کم ہو جائے گا یہ دیر بھر کرتا ہے کہ بیپکش اور سرکار دونوں مانپوری کی گھٹنا کو لے کر کتنا سنفید انشین اور بیپکش بھی اگر مان لیجی گریمہ منتری کے جواب پر تیار ہو جاتا تو اس کے بھی ہیٹ ہی نہیں ہو جائے گی یہ ایک راستہ نکالنے کی بات ہے سنسد سرکار اور بیپکش کے بیچ یہاں میں کہتا ہوں کہ سنسدی کاری منتری کی بڑی ذیمہ داری ہوتی ہے اور اتیت میں اتنے اچھے سنسدی کاری منتری ہوئے ہیں جنہوں نے راستے نکالے ہیں وہ چاہے مدلال خورانہ ہو پرمود مہاج نو گھولام نبی آجا دو پرنیز نداز منشی ہو بہت اب لیکن سرکار کے منتریوں کی طرف سے جو بیان دیے جا رہے ہیں اس میں سیدھے وپکش کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش زیادہ نظر آتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی سہمتی کا بیچ کا راستہ نکال لیا جائے مڑی پور جیسے سمویدن شیل مددے پر بھی پکش اور وپکش جو پہلے راؤنڈ کی میں نے چرچہ کی اس میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کس طریقے سے دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں سنیتا دگل جی دوسرا راؤنڈ شروع کرنے جا رہی ہوں اور دوسرا راؤنڈ اس سوال کے ساتھ شروع کرنے جا رہی ہوں کہ مڑی پور میں جو ہوا law and order failure ہے اس بات کو نکارا نہیں جا سکتا ہے نکارا نہیں جا سکتا ہے سنیتا دگل جی میری بات کا جواب دیجئے نہیں نہیں نکارا جا سکتا میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس بات کو سوکار کیا تو اگر law and order کا failure ہے اس بات کو نکارا نہیں جا سکتا ہے جو بات آپ خود قبول کر رہی ہیں اس کو لے کر اگر وپکش سوال پوچھے تو پھر یہ راجنیت کیسے یہ بھی بتائیے رومانہ جی دیکھئے الکہ لامہ جی نے یہ کہا کہ وہاں پر ہمارے سبھی مکھے منتری جو جانے کے لئے تیار ہیں کیا راجستان کے اندر مکھے منتری جو لگا تار روزانہ 17 جولائی 18 جولائی 19 جولائی لگا تار وہاں پر دلیت مہیلہ اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے جی جگہ جگہ بار بار پارٹیاں بدلتی ہیں کبھی کسی پارٹی مارتی کبھی کسی پارٹی مارتی 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 ماری 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 سنیتا تنگل جی لے کر آئیے سنیتا تنگل جی کو میرے ساتھ سکریم کر سنیتا تنگل جی آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ خود پر آجائیے مجھے بتائیے لائن آرڈر فیلیر ہے ماری پور میں آپ نے خود کو بولا ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے ماری پور میں باوجود اس کے لائن آرڈر فیلیر ہے آپ خود کو بول رہی ہیں اب لائن آرڈر فیلیر پر سوال نہ پوچھے وپکش تو اور کیا کرے سوال پوچھے تو پھر اس کو یہ کہہ دینا کہ راجنیتی کر رہا ہے یہ کیسے جائز جی رومانا جی میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکھے منتری سبھی تیار ہماری جانے کے لیے وہ مکھے منتری اپنے راجے کو دیکھ بھال کر لیں اس کو ٹھک تھاک سنبھال لیں جس طرح کی حالت راجستان کے بات کرے وہاں کی جو بدھائک ہیں دیویا مدیرنہ جی انہوں نے خود یہ بات کہی کہ مجھے اپنے راجے کے اندر اپنے گھر سے باہر نکل در لگتا ہے ان کے جو وہاں بچے ہیں بچوں سے ایسی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سمیدن شیل مددہ ہے اس کے سڑک پر نہیں اترتے کانگرس کے نیتہ آپ کی طرف سے اس کو لے سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے اس لئے راجنیتی کے آروپ لگ رہے کانگرس ساشت راجیوں میں آئی اپنی پورے منتری کو لے دکھاتے کہ کس طرح کی کانگرس راجی ستھان اور چھتے دوسرے میں اور یہاں پہلی کانگرس کا ڈیلیگیشن گیا ریپورٹ رسپتی جی کو سوپی راہ گاندی جی گئے راحت کیپوں میں گئے درد دیکھا مہلہ گورنر کو بتایا اور اب ادیا کے تحت چھپیس راجی دلو کے گیالا مکھے منتری منتری اگلے ہفتے جا رہے ہیں روک سکتے ہو روک یا شرم ہو پردھان منتری جی پردھان مہلے جواب دے دیجی کہ آپ مکھے منتریوں کو اتنا راجی چھوڑنے کی جھوڑ جھوڑ کر رکھ دیا آپ بلکل صحیح کہہ رہی مہلائیں میرے خال سے ہندوستان کا کوئی ایسا راجی نہیں ہوگا جہاں پر مہلائیں سو افیس سرکشت ہو نسی آر بی کے آنکھڑے اٹھا کر دیکھ لیجئے کون سا پردیش جہاں سب سے زیادہ مہلائوں کے خلاف ماملے درج کیے جاتے مجھے نام لینی کی ضرورت نہیں کیونکہ میں یہاں پر بیٹھ راجنیتی نہیں کر لیکن میں فیکس رکھنا چاہتے اسی لئے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مانیپور جیسے ماملے میں بھی اگر ہم وٹ باؤ ٹری کریں گے تو کیا ہم سمویدن شیل ہیں اور مانیپور کا میں ذکر اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے راجستان گنایا آپ نے 36 گڑ گنایا ان ماملوں میں بات کرنی چاہیے ہم لوگوں کو مکھا روکر آلوچ نا کرنی چاہیے پر مانیپور میں تو سپریم کورٹ تک کو سو موٹو کو اگنیزنس لینا پڑا ہے سپریم کورٹ آیا سپریم کورٹ نے دخل دیا 21 مائی کو ایف آئی آر جس ماملے میں درج ہو چکی تھی مانیپور پولیس کی جانکاری میں جو ماملہ تھا اس میں کیا کیا مانیپور پولیس نے جب یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے 19 جولائی کو اس کے بعد 20 جولائی کو جا پہلی گرفتاری ہوتی ہے یہاں تو وات باوٹری بھی نہیں چلتی ہے یہاں تو تلنا بھی نہیں کر سکتے راجستان یا 36 گھر سونیتا جی یہی تو سونیتا جی میں آپ کی سکھیں گی سمجھ میں آئے گا آپ کو کس طرح سے ڈیبیٹ کی جاتی ہے آپ چپ ہونا سکھیں گی آلکا جی تو مددہ مانیپور کا ہے جس کو لے کر پکش پہ پکش پہ مہ بھارت جاری ہے چیر حرن کو لے کر سیاست حاوی ہے ہم سیدھے خاص بیمانوں کا روک کر لیتے ہیں بیجی پی کی طرف سے سنیتا دگل جی جہاں پر اس چرچہ کو ہم نے روکا تھا اور اس گزارش کے ساتھ کی پلیز اپنی اپنی باری پر جواب دیجئے گا مانیپور میں جو ہوا اس کے جواب میں اگر ستہ پکش کی طرف سے راجستان چھتیز گر ایسے راجیوں کے نام گنائے جاتے ہیں تو کیا ہم مانیپور کے ماملے کو ہلکا کر دیکھ رہے ہیں مام یہ سوال ہے رومانہ جی بلکل بھی ہلکا کر نہیں دیکھ رہے ہم اگر ہم اس کو ہلکا کر دیکھ رہے ہوتے تو آدھرنی پردھان منتری جی یہ بات نہیں کہتے کہ آج 140 کروڑ جو سب سے زیادہ ضروری بات سمجھ کہ وہاں پر جس طرح سمودائیوں کے بیچ جو جھگڑا ہوا ہے ایک بات کو لے کر اس کے بات ایک سمودائی نے دوسرے سمودائی اور دوسرے سمودائی نے پہلے سمودائی کے جبردست طریقے سے ہنسک مارداتیں کری ہیں اور اس کے اندر جو کو کابو نہیں کر پائی جس کی بات آپ کر رہی ہیں وہ سب سے زیادہ نشانے پر آئی ہیں ان کا سب سے زیادہ ادھرن ہوا ہے میں جلدی سی باقی بہمانوں کر لیتی ہوں بہت دیر سے اپنی باری ویٹ کر رہے ملوک صاحب ہاتھ اٹھا آرہ کچھ کہنا چاہتے بڑا بیپکسی ڈل ہے اتنا اس بات کو اتنا ڈھنگ سے رکھتے نہیں ہیں جتنا سرکار پکس کے لوگ اسے پرچاریت کر دیکھیں پورا دیش دیکھ رہا آپ سنسط چلنے نہیں دینے اور وہ سدھن کو اٹھا دیتے ہیں سرکار کی طرف سے اپنے آپ ہی سگت کر دی جاتی ہے سدھن کی کر بھائی مطلب اتنا ہنگامہ نہیں ہو رہا ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کانگریشیوں میں جو لیڈر ہے آدھیر رنجان اس میں لیڈر شپ نہیں ہے اور جو بات کو دھنگ سے رکھ نہیں پاتے جس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور سدھن کو چلانے مانا جی آپ کیا کہنے مجھے نہیں پتا کدھر کو سوچ رہے کدھر کو بات کرنے دو تو آپ تو یہ جمعیداری بنتی ہے سرکار کی سدھن چلے اور جو بیجنس میں پہلے میٹنگ ہوتی ہے اس میں تال مددے اٹھانا چاہتے مانیپور پہ چرچہ کرنا چاہتے جن لوگوں کو وہاں نربستر کر کے گھومائے جارہا مانیپور کے مکھے منتری کا اسطیفہ چاہتے یا نہیں چاہتے مانیپور میں راشترپتی شاہصد لگے آپ چاہتے یا نہیں چاہتے دو سوالوں کا جواب میں سیدھا بتاتا آشتوش جی یہاں پر بی ایس پی کی طرف سے ایک ہی ترازوں میں رکھ کر تولا جا رہا چاہے مانیپور ہو راجستان ہو 36 گڑ ہو مطلب ایک ہی ترازوں میں رکھ کر تولا جا رہا ہے آشتوش جی دیکھیں رومانہ جی رومانہ جی دیکھیں کہیں بھی ریپ ہو رہا ہے سرکار سے اور پدھان منتری سے اب ہم لوگ امید نہیں کرتے ہیں کیونکہ پچھلی سرکاروں میں جس پرکار سے مانی مان مون سنگ کو مون بابا گولتے تھے یہ ہاترس کے کان پہ جس کی بیٹی کو رات میں لاش اس کی جل دی گئی تب یہ مون رہے جب ایک سال تک یہاں پہ کسان نے دھر دیا اور سو ہمارے کسان شہید ہو گئے تب یہ مون رہے سر ایام کسان کو گاڑی اور جیب سے رون دا گیا تب یہ مون رہے ہماری بیٹیاں ڈلی میں اولمپک کا گول میڈل لے آتی ہیں لیکن اس کے بعد جب یون چوچڑ گاروب لگاتے ہیں تب یہ مون رہتے ہیں بلکس مانوں کے ریپ اکیوز کو مالا پہناتے ہیں تب یہ مون رہتے ہیں انسے کیا امید کیا سکتی ہے یہ بول پائیں یہ مانیپور پہ ٹھیک ہے رام پر جی یہ مانیپور میں جو گوا چار مئے کی گھٹنا تھی اس ماملے میں شکایت پہلے سے مانیپور پولیس میں درش تھی 21 مئے کو مانیپور پولیس نے فار بھی درش کر لی تھی لیکن گرفتاری جب ویڈیو وائرل ہوتا ہے جب دیش میں آکروش ہوتا ہے جب وپکش مکر ہوتا ہے اور جب دیش کا سپریم کوٹ سب سے بڑی عدالت سوو موٹو کاغنزنس لے دونوں سرکاروں سے جواب بانگتی راج سرکار سے بھی سر پھر تو یہ کہا جائے گا کہ اس طریقے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو بات کہی اس دیش کے تمام رہنماؤں کو صرف ایک بات سوچ نی چاہیے تھی جو کچھ ان دو مہیلاؤں کے ساتھ ہوا ہے یہ حتیہ سے بڑا اپراد ہے ہم ایسا کیا کریں کی ایک سماج میں کیا قانون میں بدلاؤ کریں تاکہ یہ حتیہ سے جیدہ گناہ ہمار نہ جائے ایک بات یہ ہوتی اور اس پر پورا دیش کہتا کہ باقی سب بات میں ہوں گی کون اس کے لئے جمہدار تھا کون نہیں جمہدار تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 48 گھنٹے میں اس گناہ کو جس سے ہر گھر میں شرم عام ناغری ملکل سر جھکائے ہوئے ہے اس کو کس طرح ناپ راضی پر بات ہو رہی ہے بی پکش اور ستہ پکش میں ایک دوسرے سے حساب برابر کرنے بلکل سر آپ کہہ رہے کہ آپ یہ بات ہونی چاہئے تھی کہ آخر کس طریقے سے اس طریقے سمجھے سمجھے آپ کا حل نکھ لیکن ہو کیا رہا تھا کہ جب یہ گھٹنا وائرل ہو رہی تھی سو موٹو کاغنزنس لے کر مڈیپور کے مکھمنتری میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور اپنی پیٹ تھپ 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 آتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے ویڈیو بنے ہوئے ہیں اور کارکرم کی بلکول آخری حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں مجھے لگتا ہے جلدی سے ویڈیو جی کے پاس چلنا چاہیے سر آپ کی نظر میں یہ جو سیاسی ہٹیوگ نظر آرہا پکش وپکش کی طرف سے اس کا توڑ کیسے نکلے دو بات سنچھے میں کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے سنیدہ جی نے خود کہا کہ law and order بلکل fail ہو چکا ہی 1993 میں ملیپور میں اسی طرح اپیل کی دو بار اپیل کی all party meeting ملائی delegation بیجا ماملہ شانت ہو گیا جب تک سرکار اس طرح کوئی بڑی پہل نہیں کرے گا out of the box تب تک ماملہ شانت ہونے بارا مشکل لگتا ہے کیونکہ وہاں سنیتا دگل جی راشتر پتی شاسن لگانے میں پھر اتنی دیری کیوں رومانا جی میں یہی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو واردات ہیں یہ جیسا کی دونوں سمودائیوں کے بیچ میں جس طرح کا آپس میں ہنسک جو ہے گھٹنائے ہوئی ہیں تو اس کے بعد آدھرنیا گھرہ منتری جی بھی گئے ہیں اور 29 تاریخ سے لے کر ایک تاریخ تک وہاں پر رہی بھی ہیں اور انہوں نے وہاں کی all party meeting جو ہے اور اس کو بہت گہن جو ہے اس کے بیچ میں کسی رہی رہی اور آئے دن ہو رہی ہیں کہ مرح میں کانون کا راج ہے وہاں پر سینا کے پر ٹھیکشن میں آئی جی کہیں جا رہے ہوتے ہیں ان کو گھیر لیا جاتا ہے ان کے ساتھ ہنسک واردات ہونے لگتی یہ تو ابھی ہوا ہے پرانی بات نہیں ہے اس لئے میرا سوال یہ ہے سیاسی ہٹ یوگ پکش پکش کا چلتا رہے گا لیکن مانیپور کو لے سار تھک پہل کب کی جائے گی روما جی جلدی سا آئیے اس کے بعد رام کر سار رومانا جی آپ نے مانیپور کے ساتھ پریوگ پہیوگ یہ مانیپور کے ساتھ بہت بڑا ایک پریوگ جو ہے وہ بھاجبہ کی سرکار کر رہی جو فیل ہو رہے اس لئے مانیپور جل رہا ہے یہ پریوگ دو سمدائیو پر لے کر ہو رہا ہے م مانیپور نے کامیٹی بنائی سرکار کرے کی کیا کرنا ہے جو وہ درزہ دینی کی بات کر رہے پر 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 ماندری جی یہ بلکل پریوگ کر رہے ہیں 8 4 مائی کی گھٹنا پار پر ماندری جی 19 مائی پر پریوگ 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 سماجبادی پارٹی کی طرف سے اکھلیش یادف کی طرف سے بھ سادھا گیا تھا یہ کہتے ہوئے ساب board bank کی راج نیتی جو bjp کر رہی سوکار کر رہی ہے کہ پہلے مقابلے بڑیا ماحول ہے اس بات سے سہمت نہیں ہے غلط ہے سیکڑوں لوگ تھے ان میں تین پکڑے گئے ہیں پولیس والا جو جلے کا کپتان ہے پکڑ نہ کر پائے تر ان اس بدل دو اور دیش کو لگنا چاہیے کہ نورث جو پہلے گھٹنائے ہوتی رہی ہے اب نہیں ہوگی نہیں تو چھوی خراب ہوگی اور دیش ہی ترج بہت 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 دیش